اسلام علیکم اس میں بلاغر اور ایک نئے ایک سائٹنگ لیکچر کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ آلموست ہر ایمازون ایفیڈیٹ بلاغر کو جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ ایمازون سے پروڈکس سیلیکشن میں ہوتا ہے کیورڈز آپ لوگوں نے پک کر لیے نیشہ آپ لوگوں نے سیلیک کر لیے لیکن ناو پروڈکس کو آپ لوگ کیسے چوز کریں گے کیونکہ there are lots of products in amazon اور ان کو چوز کرنا اور اس کی categorization کرنا is the difficult task so اس ویڈیو میں آپ کے اس question کا answer آپ کو مل جائے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو practicalی دکھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنے کیورٹس کے ویسس پہ پروڈکس کیسے چوز کر سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے لیے so جانا نہیں اس ویڈیو کا آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے اس کے علاوہ subscribe, thumbs up, bell notification اور ویڈیو کے بعد comment بھی آپ لوگوں نے مست کرنا ہے سو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اور اس پوری لیکچر کو واش کرتے ہیں Welcome to practical lecture of module 6 and in this lecture you will learn about how to choose the best products for your article on niche website so suppose ہمارے پاس جو پیش ہے you are seeing that we have the keywords are entitled search volume and KGR جس طریقے سے ہم لوگوں نے کیا ہے right and یہ کچھ results ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم اب اس میں سے ایک keyword pick کر کے اس سے related ہم لوگ products find کریں گے and then ہم اس پہ article لکھیں گے so suppose ہمارے پاس جو product یہاں پہ آرہا ہے اس product کو جو title ہمارے پاس ہے that is comfortable shoes for white feet tryed ہم لوگ اسی keywords کو pick کر لیتے ہیں اور اس کے اس keywords کے basis پہ ہم لوگ اپنے لئے product select کریں گے تاکہ اس پہ ہم article لیکھ سکے ایک بات آپ کے mind میں رہنے چاہیے کہ ہماری website پہ کم از کم 60% to 70% information article اور تقریبا 40 to 30% جو ہے وہ آپ کے commercial article ہونے چاہیے آپ لوگ سارے کے سارے commercial بھی لیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سارے کے سارے information بھی لیکھ سکتے ہیں آپ کے mind میں یہ بھی question آئے گا کہ wire cutter جو ہے وہ just commercial کو target کر رہا ہے یا best reviews just commercial کو target کر رہا ہے یا 10 beats just commercial کو target کر رہا ہے تو time کے ساتھ ساتھ policies change ہوتی ہے time کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کسی website کے لیے ایک آپ کا plan ہوتا ہے وہ plan change ہوتا ہے that totally depend down you کچھ چیزیں کام کر لیتی ہے ایک time میں اور updates کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے تو right now آپ just commercial کو بھی target کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے کام کریں گے جو کہ long term ہو جس کو google like کرے the perfect information article is کہ آپ لوگ کا blog جو ہے وہ google میں rank ہو اور google جو ہے وہ believe کرے کہ آپ just پیسہ نہیں کمارا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ لوگ کو information بھی دے رہے ہیں تو suppose ہمارے پاس کیورڈ یہاں پہ آتا ہے that is comfortable shoes for white feet یہ کیورڈ ہے اور ہم اس کو pick کر کے ہم لوگ اپنا research کر لیتے ہیں right تو comfortable shoes for white feet ہمارے پاس result آگیا میں personally تقریباً تین method سے best products کو pick کرتا ہوں the first one is میں google میں اس product کو search کر لیتا ہوں اس title کو search کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس title سے related جبنے ہی بھی website first page پہ appear ہو جاتے ہیں میں ان کو open کر لیتا ہوں اور میں ان میں سے best products کو pick کرتا ہوں اس product کو pick کرنے کیلئے میں کچھ rules کو apply کرتا ہوں وہ rules کیا ہے so the first rule is کہ چونکہ میں اس وقت manual research کر رہا ہوں تو وہ product جو ہے three to four time repeat ہونا چاہیے first page پہ جتنے ویب سائٹ سے ان کے اندر جتنا زیادہ repeat ہوگا ایک product اتنے زیادہ it means کہ اس پہ لوگ trust کریں گے and people like that product دوسرا rule کیا ہونا چاہیے کہ اس product کے reviews جو ہے وہ three point five سے ایبو ہونی چاہیے یا three stars سے زیادہ ہونی چاہیے اور the third rule is کہ اس کے reviews جو ہے وہ کم از کم 20 پلس ہونے چاہیے اگر یہ rules implemented ہے تو وہ product first position پہ یا second position پہ یا third position پہ آ سکتا ہے کیسے وہ بھی person ہی آپ کو کروا ہوں گا میں so میں نے اس کو search کیا اور یہ کچھ results یہ میں نے open کر لیا open کرنے کے بعد ہمارے پاس جو first website ہے that is travel fashion girl چونکہ ہم girl پسلورر کو target نہیں کر رہے تو ہم اس کو نہیں pick کریں گے ہم simply اس کو skip کر کے ہم دوسرا website open کر لیں گے شو ایڈوائزر ڈاٹ کاؤم شو ایڈوائزر ڈاٹ کاؤم میں ہم دیکھیں گے انہوں نے تین product کو recommend کیا ہے جس میں females کا بھی ہے اور جس میں male کا بھی ہے right i think یہ male کا ہی article ہے یا انہوں نے جنرل ایک article اٹھائے ہوا ہے تو یہ ہم لوگ کو research کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کیونکہ product ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں research کرنا پڑے گا so this is i think for female no یہ mix ہے men کا بھی ہے یہ female کا بھی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک بہترین point آگیا the point is کہ ہم لوگ اگر چاہے تو ہم دو article لکھ سکتے ہیں comfortable shoes for men ہمارا keyword کیا ہے comfortable women's shoes for white feet right and comfortable men's shoes for white feet تو ٹھیک ہے searches کم ہے لیکن لوگ چونکہ different ہے کب کی جو category کو target کر رہے ہیں that is different the chances آپ رہیں گے جو بہت ہائی ہوں گے اب یہاں میں میں آؤں گا تو the first thing is کہ میں confused ہو جاؤں گا یہ article men کے لیے ہے یا female کے لیے تو ان کا یہ ایک والا product ہے ہم اس کو click کر لیتے ہیں اور open کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آ کے study کر لیتے ہیں the first one is چھوڑا سا اس کا review ہم لوگوں نے دیکھ لیا right ہم لوگوں نے اس کے pros & cons کو دیکھ لیا اور اس کے بعد verdict کو دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو like کر رہے ہیں یا like نہیں کر رہے ہیں ایک بات آپ کے mind میں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے just unique content نہیں لکھنا آپ لوگوں نے value provide کرنے ہیں اور value provide کرنے کے لیے آپ کو thoroughly study کرنا پڑے گا کہ کون سا product آپ کا first position پیانا چاہیے کیونکہ جب آپ اس کے verdict لکھ لیتے ہیں conclusion یا آپ جب اس کے pros & cons لکھتے ہیں تو user اس پہ 100% blindly believe کرے right اس level تک آپ لوگوں نے value provide کرنے اور quality provide کرنے ہیں اگر آپ simply یہ کرنے گا کہ بھائی یہ product first position پہ ہے میرا بھی first پہ آ جائے گا تو یہ چیز جو ہے یہ acceptable نہیں ہے اور google اس کو بالکل لائک نہیں کرتا کیا فرق رہ جاتا ہے ان کے ویب سائٹس میں اور آپ کی ویب سائٹ میں کیا فرق رہ جاتا ہے ان کے content میں اور آپ کے content میں تو کرنا کیا ہے کہ content کو study کر لے اس کے بعد ایک content سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا product آپ پہ ہونا چاہیے تو اس کو میں نے open کر لیا اور یہاں پہ آکے جب میں نے دیکھ لیا تو مجھے اندازہ ہو گئے کہ 10,000 plus اس کی rating ہے اور price اس کی 52$ ہے اور star جو ہے وہ اس کی تقریباً 4.4 ہے یہ تمام تر ہمارے جو points میں نے آپ کو بتا جی ان کو clear کر رہا ہے price 20$ plus reviews 20 plus and rating آپ دیکھ سکتے ہیں 4.4 right تو ان کو cover کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بہترین product ہے اور اگر 10,000 لوگوں نے rate کیا ہے تو it mean کے لوگ اس product کو love کر رہے ہیں وہ اس کو like کر رہے ہیں تو ہمارے first product ہے وہ انتہائی strong آگیا ہے ہم لوگ طور سے نیچے جائیں گے اور بجائے اس کے کہ ہم female products کو target کر لیں ہم just male products men products پہ وہ کرتے ہیں right ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں you must have read across اچھا it mean کے یہ بہت اچھی کم نی ہے دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے words کی selection کی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو it mean کے یہ بہت بڑی کم نی ہے تو چلی اس کو open کرتے ہیں 13000 rating 4.4 plus 4.6 rating اور پرائز جو ہے وہ ٹونٹی ون ڈالر ٹو نائنٹی ون ڈالر right تو ہمارے تمام تر رولز کو یہ cover کر رہا ہے اور یہ ایک بہترین product ہے جس کو ہم target کر سکتے ہیں but unfortunately this is for women تو ہم اس کو cross کر لیتے ہیں yes اگر آپ دونوں کے لیے combine کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو cross کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ just men کو target کر رہے ہیں اچھا یہ men and women دونوں کے لیے ہیں تو ہم اس کو use کر سکتے ہیں okay اب ہم توڑا سا نیچے جائیں گے women ہے ہم اس کو ignore کر دیتے ہیں men یہ ہمارے پاس ایک اور آگیا classic purpose for this okay توڑا سا دیٹیل آپ نے study کر لیے آپ نے pros and cons دیکھ لیا اس کے بعد جا کے product کو دیکھ لے کہ آیا یہ اس کو آپ اپنے list میں add کر سکتے ہیں یا نہیں add رائٹ تو ریٹنگ 2000 پلس جو ریویوز ہے وہ پورپ رائٹ بہترین اور پرائیس جو ہے وہ انتہائی ہائی ہے رائٹ اس پرائیس کے ساتھ آپ کو کم از کم کمیشن اگر ملے گا تو آپ کو seven ڈالر six ڈالر جو ہے وہ آپ کو sports and outdoor میں آتا ہے تو آپ کو ایک بہترین کمیشن ملے گا جو ایک انتہائی ہائی ہے رائٹ بلکہ یہ shoes and clothing میں آتا ہے میرا خیال میں اس میں کمیشن اور بھی زیادہ ہے تو یہ ایک بہترین product آپ کے پاس آگیا سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے product کا نام اٹھائے ایک دوسرا sheet آپ کے ساتھ شیئر ہوگا اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک product کتنے ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے اس product کو آپ نے pick کر لیا آئے اس کو یہاں پر title دے آئے اور اس product کا title اٹھائے اور اس کو بھی یہاں پر paste کر لے ٹھیک ہو گا اور کوئی LSI کی ورڈ ہے میں کے ریلیٹڈ کی ورڈ ہم بعد میں ایج کر لیں گے فرحال ہم products لے رہے ہیں اور ہمارا title کیا تھا اس کا keyword جو تھا وہ ہمارے پاس تھا for white feet pick کر لے اور اس کو paste کر لے یہ sheet آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا بھی تو بس سمپلی آپ لوگوں نے اس کو بتانا ہے commercial keyword LSI keyword Amazon title اور progress آیا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا done دوسرا product ہمارے پاس آگیا cross classic log pick کیجئے گا اس کا title اس کا url جہاں سے اس product کو پھر ہم لوگوں نے review کرنا ہے اور LSI keyword ہمارے پاس نہیں ہے بس ہمارے پاس same اس کا title آگا ہے جو title ہے یہ والا تو یہ دو ہو گئے تیسرے کو pick کر لیتے ہیں rock pot men's world tour classic pick کیجئے گا یہاں پہ paste کیجئے گا اس کا title اٹھائے اور یہاں پہ paste کر لے لنک ٹھیک ہے سم اسی کے انڈر سارے آ رہے ہیں ناو ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنے بار یوز ہوا ہے تو وہ ہمیں time کے ساتھ ساتھ پسا چلے گا لیکن میں نے اس طریقے سے پیسٹ کر لیا کہ جس کے reviews rating سب سے زیادہ تھے وہ top پہ جو دوسرا تھا اس کے بعد اور تیسرا اس کے بعد آگئے ٹھیک ہے ہم price وغیرہ کو بھی compare کریں گے یہاں پہ اوکے ہم تیسرے پروڈک کی طرف جاتے ہیں فیملز کا ہے یہ again milk کا گیا من کا گیا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں reviews rating کافی اچھے ہیں ایک اور category کا آپ نے یہاں پہ اضافہ کرنا ہے جو کہ اگر آپ لوگ اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اس سے آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا پروڈک اتنا strong ہے بلکہ آپ دو تین ایٹ کر سکتے ہیں let me add so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ نئے ٹیبز اس میں add کر دیا جس میں rating reviews and price اگر آپ لوگ اپنے لئے کام کر رہے ہیں تو ان کو fill کرنے کی ضرورت as such نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ہی مشکل ان time consuming ہو جائے گا کہ آپ یہاں پہ rating ڈالے right یہاں پہ آپ لکھ لکے reviews اتنے آئے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کا price لکے 91 ڈالر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اور let's suppose یہاں پہ 4.6 ہو گیا یہاں پہ 4.4 ہو گیا یہاں پہ let's suppose 20 ڈالر 21 ڈالر ہو گیا اور یہاں پہ sorry یہاں پہ reviews آپ کے ہو گئے 13 ڈالر اور یہاں پہ آپ کے price ہو گیا سپوز 50 ڈالر اب یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ اتنا professional ہی کام کرے but a question arise ہوتا ہے کہ آپ بور ہو جائیں گے جو آپ regular basis پہ continue لکھیں گے تو it's better کہ اگر آپ کسی کو outsource کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو ان کو آپ skip کر سکتے ہیں بس آپ یہاں پہ جب لکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کون سا product start پہ ہونا چاہیے کون سا product بعد میں ہونا چاہیے سکیچر من ہمارے پاس آ گیا اس کو ہم pick کر لیتے ہیں یہاں پہ ڈال لیتے ہیں اس کے بعد اس کا link ڈال لیتے ہیں یہاں پہ paste کر لیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس best product آ رہے ہیں اسی طریقے سے first page پہ یہ ہم لوگوں نے ایک website open کیا اس کے بعد ہم دوسرے website کی طرف جاتے ہیں right بس فیٹ کی طرف جاتے ہیں اب بس فیٹ کے جو shoes ہے وہ totally different ہے لیکن یہ ہے کہ شاید ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا سا product مل جائے یہ والا اچھا product ہے بہترین product ہے جس کو لوگ like کر رہے ہیں white feet کے لیے like کرتے ہیں تو ان میں سے آپ دیکھ لیجئے گا کچھ products ان میں سے اٹھا لیجئے گا پھر اس کے بعد ہم ایک تیسرے website کی طرف جاتے ہیں who what were here کی طرف اور ہم اس کی listing دیکھ لے کے کون سا product لوگ like کر رہے ہیں کون سا product لوگ like نہیں کر رہے ہیں تو ان میں سے کچھ products ان میں سے کسی نے کسی کے ساتھ match ہو جائیں گی جو سب سے زیادہ match ہوگا وہ ہمارا top priority ہوگی first position پہ آئے گا جو least match ہوگا وہ ہمارا second position پہ آئے گا یہ listing ہم لوگ اسی طریقے سے کر لیں گے walk, jog, run right ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں سے ہم best product کو اپنے لیے click کر لیں گے like یہ ہمارے پاس دیکھیں دو دپا آگیا یہ دپا آگیا تو ہم اس کو first position پہ لے کے جا سکتے ہیں broke ghost i think یہ ہمارے پاس two time آگیا ہے یہ ہمارے پاس two time تو پھر ہم نے decide کرنا ہے کہ ان میں سے is the user کون سا best لگے گا اس کو ہم top پہ کر لیں گے اور جو دوسرا ہوگا وہ second position پہ آجے گا let me make the whole clip اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ آتا ہوں just want to tell you something کہ new balance جو ہے یہ ہمارے پاس three time repeat ہو گیا ہے it means people love this product تو اس کو ہم first position پہ لے کے آئیں گے right اس کے باتورا سا اور آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور list آتا ہے شاید اسی میں بھی کوئی clerk ہمارے پاس three time آ گیا right is the female serulator جی جی تو اس کو ہم skip کر دیتے ہیں اور last website is how to buy comfortable sneak right تو اس میں سے ہم لوگ دیکھتے تھے شاید ہمیں کوئی اچھا سا product مل جائے مل گئے تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو ہمارے پاس already ایک بہترین list بن چکا ہے اور ہمارے پاس just research کرنے سے best products ہمارے پاس آگئے ہیں جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ four یہاں پہ ہے اور کچھ جو listing یہاں پہ ہوئی ہے اسی طریقے سے ہم یہاں سے picking کرنے گے but اس کے بعد جو ہمارے پاس second option آتا ہے that is کہ آپ لوگوں نے ایمازون پہ دیکھنا ہے ایمازون پہ دیکھنے کے لیے the procedure is very simple آپ یہاں پہ search بھی کر سکتے ہیں white features لیکن آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ just this product پہ جائیں گے وہاں پہ customer who viewed this item also viewed this and customer buy with prime wardrobe تو انہوں نے سب آپ کو دکھا دیا right تصمی کی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے کہ کونسا comfortable ہے کس کے زیادہ تر reviews ہے اور کونسا جو ہے جس پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں right تو یہاں پہ اگر میں دیکھوں یہ والا مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اس کو میں open کرلوں گا اس کے ریچرز دیکھ لوں گا اس کے بعد میں دوسرا کوئی product اٹھا کے اس میں سے دیکھ لوں گا let suppose یہ والا کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے white feet بھی ہیں and you know reviews اور rating بھی کافی اچھی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہو گیا and price کو بھی میں دیکھوں گا تمام تر چیزوں کو mind میں رکھ کے میں اس حوالے سے product کو select کروں گا تو یہ کافی اچھا niche shoes والا and just آپ کو ایک you know overview دیا جا رہا ہے یہاں پہ تو ہمارے پاس یہ کچھ اور products آگئے جن میں سے rating کے حوالے سے price کے حوالے سے i think this one is good yeah this one is good right بلکہ یہ تمام تقریباً same ہیں average is right تو ان میں سے best کو ہم لوگوں نے pick کر لیا یہاں سے آپ pick کر لے ایک اچھا سا اس کو آپ لوگ note کر لے تو یہ ہمارے پاس list بن گئی اس طریقے سے ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آکے اس product کو دیکھنا ہے اس کی description features کو دیکھ لیجئے گا آپ ساکتا ہوں اور simply اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی list میں ڈالنا ہے تو اس طریقے سے میں اپنی list کو بناتا ہوں میں product کو select کرتا ہوں and i hope کہ آپ لوگ کو procedure سمجھ آیا ہوگا دوسرا product پہ ہم لوگوں کام کرنا چاہتے ہیں simply آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس keyword کو pick کیجئے گا اٹھا کے یہاں پہ ڈال لیجئے گا یہاں پہ میں نارمالی جو ہے color دے رہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کنفیوجن رہو اور اس کو طرح سا بولٹ کر لیتا ہوں اگر میرے پاس لیٹڈ کیورڈ آ جاتے ہیں وہ میں یہاں پر ڈال لیتا ہوں لیٹس سپوز وائیڈ فیٹ لیٹس سپوز وائیڈ فیٹ کمفورٹیبل شوز شوز فور کمفورٹیبل فیٹ کمفورٹیبل شوز فیٹ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں یہاں پر ڈال لوں گا تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے جگہ جا کے پر یوز کرنا ہے کیسے وہ آگے آپ کو بتا جائے گا سو یہ تب پروڈکٹ سیلیکشن کا ایک لیکچر اس کے بعد چلتے ہیں آگے انڈ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں پریکٹیکل ورک کے ساتھ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی اور آئی ہوپ کہ اس کے بعد اب آپ کو کانٹینٹ کے لیے پروڈکٹ سیلیکشن میں ایشو نہیں رہے گا سٹل اگر آپ کے مانڈ میں کوئی قویسٹن ہے تو آپ لوگوں نے نیچے کومنٹ بوکس کرنا ہے یا انسٹاگرام پر مجھے پنک کرنا ہے اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکے گا نئے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے بہت جل دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ